اللہ پاک لوگ سلامت رکھے میں حمدیہ جملہ اندنال اپنے نوکری داغاز کرنا چشتی ساؤنڈ کیا بات ہے پہلے بھی بڑی تاریف سنی سی اور آج لائیو اس ساؤنڈ تے پڑھ کے بھی موچو تاریف نکلی رہی ہے یقیناً آپ تاریف دے لائک نے بڑی خوبصورت اپریٹنگ فرمارے نے دعا کرنا جنہاں انگلین دی جنبش تنال آواز سونی بنا رہے نے اللہ کرے اے انگلیاں اے حد سنیری جالیاں نو جاکے لگا حمدیہ جملہ اندنال نوکری داغاز دائیں بھائی نہیں بیکھنا آپ پاس اچھ گلنا نہیں کرنیا جملہ ایک بھی ضائع ہو گیا میں لودرہ تک ٹینشن دا مریض ہو کے جاوانگا جتے جتے سمجھ لگے اتھے اتھے سبحان اللہ ضرور کہنی ہیں تاکہ اس گلدی خوشی ہوئے جیڑے جملے اوشاک سماتن دے والے کر رہے ہیں آشک ہونا جملہ اندنال نوکری داغاز میں نے کہا مالک سورج چند ستارے تیرے سارے محل منارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے عرشی فرشی حاضر ناظر دھومیں پاسے رونک تیری چتے تیری ہارے تیری چوندے تیری مارے تیری ذکریہ تیرا آرے تیری مالک دے مختار خدایا کوچے کملے پیارے تیری کیوں میں آنکھا میرا میرا دھومیں سبدا سارے تیری ناتاں مچھرے باز کسیدے حرف کتاب سبارے تیری سو لی تیم انسور بھی تیرا پاسی تیم مطاد بھی تیرا سو لی تیم ونسور بھی تیرا پاسی تیم مطاد بھی تیرا فیضہ باد وچ ردوی تیرا ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ تیری انگارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ تیری انگارے تیرے اور پاک حسین دے ہوتاں اتے پاک حسین دے ہوتاں اتے پاک حسین دے ہوتاں اتے بلکل آخر جملہ میرے حلق چھو نکل رہے آئے میں تعویٰ کرنا پورے پنڈال دی اندر جیڑا بندہ سینے جی دل دل جی مولا حسین دا پیار رائے دے دانے برابر ہی رکھی دا ہے نا سٹیج جی پہلے بندہ دے لے کے پنڈال دے آخری بندہ تک تعویٰ کر رہے ہیں ہووے مولا حسین دے دردہ کمی جملہ سنے آپ تھلے رہ جائے زبان بند رہ جائے اے ہوئی نہیں سکتا شرطے سینے جی مولا حسین دا پیار ہوئے ان پوری طاقت پوری قوت پوری چست پوری نفتار پوری دونائی پوری برست کی دانال آخر جملہ پڑھنا جاننا مولا حسین دے دردہ کمی ضرور بولے گا باقی اندے اپنی مردی میں نے کہا مالک سورج چند ستارے تیرے سارے محل منارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے عرشی فرشی حادر نادر دومیں پاسے رونک تیری چتے تیرے ہارے تیرے چوندے تیرے مارے تیرے ذکریہ تیرہ آرے تیرے مالک تے مختار خدایا گوجے کملے پیارے تیرے کیوں میں آنکھا میرا میرا تویں سبدا سارے تیرے ناتاں مصرے بعد قصیدے حرف کتاب سپارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرہ پانسی تے ممتاد بھی تیرہ عبراغیم خلیل بھی تیرہ آگ تیری انگارے تیرے پاک حسین دے ہوتا اتے نیزے تیوی نارے تیرہ پاک حسین دے ہوتا اتے نیزے تیوی نارے تیرے دین آدھے حسین ہوئے ایمان آدھے حسین بولے یقین آدھے حسین چپے دھیان آدھے حسین بولے اور دیکھو لوگوں نیتے ہوتے حسین ابن علید عزت حسین آدھے قرآن بولے حسین آدھے قرآن بولے حسین آدھے قرآن بولے قرآن آدھے حسین بولے قرآن آدھے حسین بولے بڑا پیارا کلام عقیدہ دا کلام ہے او دے دو تین شیر پڑھ دا ہویا اپنے امان دے اندر فورا انشاءاللہ میں کاریے قرآنو صدا دے مانگا ایک کلام صرف اس بندے واسطے پورے پنڈال دن در جیرہ کلمہ گو شخص بیٹھا ہے جیرہ کلمہ پڑھ دا ہے عقیدہ رکھ دا ہے او دے واسطے کلام ہے جدہ جدہ دل کرے او مل کے ضرور ساتھ دے گا میں نے کہا اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا توجہ اللہ محمد کہنا اللہ محمد کہنا توجہ اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا اگلا جملہ میرے حلق چنکلے جیدہ جیدہ چیدہ جتنا اوچھا مولون دل کرے ایمان داری دے نال اتنا اوچھا حرد دھا کے ملکے بولنا، میں نے کہا اللہ محمد کینا ہر دم اللہ محمد کینا اللہ محمد کینا ہر دم اللہ محمد کینا کلمہ داوی اے ہوئی کینا سجاہتو تھاکے لہراқ کے ملکے پڑھ لو اللہ محمد کینا اللہ محمد کینا اللہ محمد emot کینا اللہ محمد کیا ہر دم اللہ محمد کیا اللہ محمد کیا یا اللہ ہاتھ تیرے ناتے اٹھے اور ہاتھ دنیا دے وید کدی کسے کمینے دے محتاج نہ ہوگی ہاتھ اٹھا کے لہران کے پڑھلو اللہ محمد کیا اللہ محمد کیا اللہ محمد کیا اللہ محمد ہر دم اللہ محمد کیا پہلا شیر سننا میں نے کہا اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ نہیں کافی میرا اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ نہیں کافی میرا اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ نہیں کافی سینے چے حضور دا پیار ہوئے بندہ تڑپ کے نہ بولے اینی ہو سکتا میں نے کہا اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ نہیں کافی نام محمد لیا میں دیتی آدم نوسی مافی اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ رہیے کافی نام محمد لہیاں میں دکھی آدم نوسی معافی ویرد بڑھاؤ اٹھ دیاں بینا اللہ محمد کہنا ویرد بڑھاؤ اٹھ دیاں بینا ویرد بڑھاؤ اٹھ دیاں بینا اللہ محمد کہنا اور شیر سننا ملتان دے ملتانی علوے طرح مرکتا جملا میا چوک میا چنھون کی چوک تی برhapeی طرح مرکتا جملا چنھی گوڑ تے 바�дام آلے گوڑ تو بھی مرکتا جملا مرکتا ناوے تے پھر کہنا جملا س fuse اگر دیل بولتے پھر ایمان داری دنا لچہ بولنا میں نے کہا حضرت نوح دی کشتی سی جد بھمر دیوچ اے ڈولی حضرت نوح دی کشتی سی دولی اونا نیوی اس وی لے بس اے ہوئی تصفیر بولی ای ڈشنی کی جد خمر دیب ای ڈولی اونا نیوی اس وی لے بس اے ہوئی تصفیر بولی کیا اشک دی پوڑی چڑتیاں رہنا اللہ محمد کہنا آخری شیر سنو سینے تیسی پتھر اس تے مودے وچ انگارہ سینے تیسی پتھر اس تے مودے وچ انگارہ بابا جی ہون تک میں ہر شیر تے زور لائے اے مسلم میں ہو لے پڑنا اے دیکھنا کی میں زور لائے کے بول دے نہیں تڑپ کے بول دے نہیں میں نے کہا سینے تیسی پتھر اس تے مودے وچ انگارہ سینے تیسی پتھر اس تے مودے وچ انگارہ پیران دے وچ کل سی بھا میں اس نہیں چھٹیا نارہ پیران دے وچ کل سی بھا میں پیران دے وچ کل سی بھا میں اس نہیں چھٹیا نارہ کعبے دی چھتے کھڑے ہو کے حضرت بلال کہنے نہیں اے دکھاں دردان تل دیا رہنا اللہ محمد کہنا دکھاں دردان تل دیا رہنا اللہ محمد کہنا بلال عشق کیتا دل لاکے کافرا ظلم کیتا پیرانچ کل لاکے بلال آکھے ہمیں کلمہ نہیں چھڑنا دوسری ویکلو بھا میں دل لاکے رب بلال دا سارا رنگ باند چھدے آئے ہر ہور دے متھ دے تل لاکے نہ عروج اچھا ہے نہ دوال اچھا ہے نہ دنیا کا جاہو جلال اچھا ہے میں مانتا ہوں چاند ستارے خوبصورت ہیں مگر ان سے تو میرے آقا کا بلال اچھا ہے میں مانتا ہوں چاند ستارے خوبصورت ہیں مگر ان سے تو میرے آقا کا بلال اچھا ہے مگر ان سے تو میرے آقا کا بلال اچھا ہے مگر ان سے تو میرے آقا کا بلال اچھا ہے اہو بابے زیبکار آپ سب دی محبتان دے بہت شکریہ شروع دی اندر یہ تسانی رہا پیار دیتا ہے کہ اس گلد نشانی ہے اگری دا کے میں جو بھی پڑھاں گا انشاءاللہ انہوں دا بھی مولو پہے گا جملے ضائع نہیں ہوں گے ایسے محبت دا سارا لے کے اپنے مان دی اندر پہلا عظیم اور مطبر حوالہ میں آپ سب دی سماتان دے والے کرنا چاننا چنابے کاری محمد یاکوب نقشبندی صاحب مدینہ تلولیہ ملتان دی سرزمین تو آپ تشریف لے کے آئے آیات و جناتی تلاوت دینال اجدیس بزم دا بقاعدہ آغاز فرمان گے